بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز کو کیسے کرنا ہے آپ نے اور یہ ایکسرسائز کتنی آسان ہے اس کو آپ نے بہت مشکل بنایا ہے کہ کرسیو ہینڈ رائٹنگ بہت مشکل ہے بہت آسان ہے پانچ منٹ کی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو باقی پریکٹس تو آپ جتنی مرضی کریں اتنی کم ہے اب کرسیو ہینڈ رائٹنگ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں سپیڈ بہت زیادہ بنتی ہے ہاشا سپیڈ سے آپ لکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سترہ سٹائل ہیں پوری دنیا کے اندر انگلیش لکھنے کے تو یہ سب سے بیسٹ سٹائل ہے سٹریٹ بھی ہے نیلسن ہے میرے چینل پہ دونوں پڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھے انداز میں میں نے سمجھایا ہے اور کرسیو ہینڈ رائٹنگ کے یہ فارمولہ جو ہے اب دیکھیں یہ جو فارمولہ ہے یہ بہت زبردست فارمولہ ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے آپ دیکھیں یہ فارمولہ ہے انگلیش کرسیو ہینڈ رائٹنگ کا یہ فارمولہ ہے اور بہت افیکٹیو فارمولہ ہے اگر آپ اس پہ کام کریں گے فور لائن نوٹ بک لے کے ہم نے فائنل جو آپ کو سکھاؤں گا وہ سنگل لائن پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ سنگل لائن پہ کیسے لکھا جاتا ہے تو فور لائن پہ ہم ابھی شروع کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی جو آپ کی پریکٹس ہے وہ بیلون ٹائپ آپ نے سرکل بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں شروع ہوا ہوں اور یہاں پہ ہی ختم کرنا ہے بیلون کی جیسے نوک ہوتی ہے نا اسے اوول بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں بیلون کی نوک سے بھی ملتا ہے اوول بھی کہہ سکتے ہیں انڈے کی شیپ بیلون کی شیپ بھی ہے انڈے کی شیپ بھی ہے دونوں شیپس ہیں اب بیلون ٹائپ اوول ٹائپ یہ سرکل ہے اور اس کے ساتھ آپ نے الٹا ہک لگایا یہ دیکھیں یہ والا ہک یہ دیکھیں نا یہ سٹروک ہے یہ الٹا ہک کا سٹروک ہے اب اس کے ساتھ میں بی کے لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹروک اور اس کے ساتھ یہ والا بی اس سے یہ میں نے آخذ کیا یہ دیکھیں اس کی پریکٹس کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں یہ والا جو سٹروک میں نے دوسرا لگایا نا یہ والا ہے یہ والا اب اس سے اور کیا کیا بنے گا اور دیکھیں اسی سے بنے گا یہ دیکھیں یہ آر بھی بن رہا ہے اور اسی سے یہ ایس بھی بنے گا اب دیکھیں اس کے بعد سی ہے اور ڈی پھر وہی اوول ٹائپ سرکل اور اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور اس کو ہم سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں بالکل اوول ٹائپ سرکل بنا کے سلانٹ لائن یہ ہے ایسے بھی لکھا جاتا ہے بہت آسان ہے اوول ٹائپ سرکل آپ نے بنانا ہے اور اس کو ہی بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اگر آپ صحیح طریقے سے سیکھ جائیں اوول ٹائپ سرکل تو اس سے بہت زیادہ لیٹرز بنیں گے اب اوول سے کافی زیادہ لیٹر بن رہے ہیں دیکھیں ڈی بن رہے ہیں جی بن رہے ہیں اب اسے کے ساتھ ای سیمپل سا اور ایف یہ والی بڑی لائن فور لائن پہ اور یہاں سے آگے ہیں اس کے بعد جی پھر وہی اوول ٹائپ سرکل اور یہاں سے آنگا یہ ہے جی کے بعد ایچ ہے ایچ کو دیکھیں یہی جو سٹوک میں نے بی میں لگایا تھا اور آپ نے یہاں میڈ سے ڈبل ہک لگا دینا یہ ہے یہ ڈبل ہک ہے بھائیا یہ دیکھیں یہ ڈبل ہک ہے جی ایچ ای کو سیمپل سا لکھتا ہے نا ایسے یہ ای اس کے بعد جی وہی امریلہ ہک والا سٹوک اب دیکھیں جے کے بعد ہے کہ وہی بی والا سٹوک اور یہ سٹوک لگے گا یہاں پہ یہ ٹول دیکھیں یہ یہ ایسے کر کے آپ نے یہ کہ اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ ایل اچھا اب دیکھیں یہ ایل اب یہ چیز آپ نے کیسے کرنی ہے یہ اس کے یہ سٹوک ہے یہ آپ نے نوٹ بک پہ پریپٹس کرنی ہے تھوڑی سی بہت آسان ہے یہ اور اسی سے یہ ایل اور ایم سمال یہ دیکھیں سیدھا ہک اور پھر ڈبل ہک سمال لائن ڈبل ہک یہ جو چیزیں یہ ملانے کے لیے ہے یہ جب میں ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر سے جوڑوں گا تو وہاں پہ استعمال ہوگی او پی کو دیکھیں لارج لائن اور ڈبل ہک کیوں اوول ٹائپ سرکل سلانٹ لائن اور یہ بڑی سلانٹ لائن آر کو میں نے پہلے بھی لکھا دوبارہ لکھ رہا ہوں آر ایسے اور ایس ٹی یو کو دیکھیں الٹا ہوگ اور پھر الٹا ہوگ اب یہاں پہ آ جائیں دیکھیں ہاں یو کے بعد وی کو دیکھیں یہ لائن اور یہ یو ڈبل ہک ایکس یہ والے جو سٹوک ہیں نا ان کو ملا دیں نا اپس میں یہ دیکھیں یہ ایسے اور ایسے ڈبلیو ایکس وائے یہ ڈبل ہک اور پھر یہ امبریلہ ہک زی یہ دیکھیں ڈبلیو ایکس وائے زی یہ دیکھیں جب آپ نوٹ بک پہ لکھیں گے مارکر کے ساتھ مارکر سے لکھنے کا علیہ دا آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا جو کہ بہت آسان ہے اس طریقے سے آپ پھر ان کو جوڑ دیں گے یہ جوڑنا بھی بہت آسان ہے آپ تین تین لیٹرز کر کے چار چار لیٹرز کر کے پہلے ان کو سیکھ لیں اچھے طریقے سے پھر آپ ان کو لکھیں بلکل اپنے ذہن سے یہ چیز نکال لیں کہ یہ کرسیو جو سٹائل ہے بہت مشکل ہے یہ بہت آسان ہے دیکھیں اس کے کیپٹل لیٹرز جو ہیں اس کے کیپٹل لیٹرز بھی بہت آسان ہیں ان کے علیہ دا ویڈیو آپ کو سمجھاؤں گا بہت ہی آسان اس میں ٹولز میں نے استعمال کی ہیں کیپٹل لیٹرز میں بہت اچھے انداز میں یہ آپ کو سکھائی جائیں گی اب آپ کو لیفٹ ہینڈ سے لکھنا سکھاتے ہیں کیونکہ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر میں لیفٹ ہینڈ ہوں تو یہ چھوٹے بھائی ہیں ان کے چینل کا ہینڈ ریٹنگ ٹپس کا میں لنک بھی آج دوبارہ دوں گا آپ اپنے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے ان کے چینل کو ریزٹ کرنا ہے اب دیکھیں لیفٹ ہینڈ سے لکھنا بہت آسان ہے آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ اور چیز ہوتی ہے رائٹ طریقہ کار آنا چاہیے لکھنے کا وہ لیفٹ ہینڈ ہو یا رائٹ ہینڈ ہو وہ مارکر ہو وہ کچھی پینسل ہو وہ بال پین ہو پین ہو کچھ بھی ہو طریقہ کار پہلے ضروری ہوتا ہے طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے اچھا اب یہ لیفٹ ہینڈ سے آپ کو لکھنا سکھائیں گے دیکھیں یہ کیسے سکھائیں سب سے پہلی جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے پین کا اینگل بہت سے بچے غلطی کرتے ہیں جو پین کا اینگل ہوتا ہے ان کا وہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں فرض کریں یہ پیپر ہے اس کے اوپر بلکل کھڑا کر دیتے ہیں 90 کے اینگل پہ چلے جاتے ہیں وہ آپ نے 45 کے اینگل پہ جانا ہے اور پھر یہ جو آپ کی پام ہے یہ پیپر کے اوپر ٹکنی چاہیے اور اس کے اندر لچا کونی چاہیے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دیکھئے گا غور سے جہاں سے شروع کیا تھا آپ نے وہیں پہ آکے آپ نے روکنا ہے یہاں سے شروع کیا ہے تو یہاں پہ ہی روکیں کہ پھر آپ یہ نیچے چلے جائیں تو اس طرح سب سے پہلے تو ہم نے اوول بنانا ہے اوول ٹائپ سرکل اور پھر یہ اگر لائن کے نیچے بھی چلا جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے پھر سے یہ ایل کی طرح آپ ڈالیں گے یہ جس طرح آپ ایل لکھتے تھے ایسے ایل کی طرح ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈبل ہک ڈال دیں گے یہاں پہ غور سے دیکھیں یہ اور اگر آپ وائر لکھنا چاہتے ہیں یہ وائر تو اگر پی لکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ الٹا ہک لگا دیں گے یہ اوول ٹائپ سرکل سوالفٹ ہنڈ سے لکھنا ہے زیادہ دباؤ نی پیپر کے اوپر ڈالنا آپ نے یہ اس طرح الٹا ہک یہ اوٹا ہک ایل کی طرح یہ ڈالنا ہے ایم اور این اس کے لکھنے کا طریقہ دیکھیں یہاں پہ یوں بھی کر سکتے ہیں آپ اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں ایم اور ایم اب ان کے اندر یہ سپیس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ سپیس آپ نے لگانی ہے یہ والی سپیس بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں غلطی یوں کر دیتے ہیں ایسے لمبا کر دیتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے واضح سپیس ہونی چاہیے یہ جو میں نے سپیس آپ کو بتائی ہے یہ والی سپیس ان کے اندر آنی چاہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے فور لائن والے پیجز آپ نے لینے ہیں اس طریقے سے آپ نے ان کے اوپر یہ سٹروکز کی ٹولز کی پریکٹس کرنی ہے اور پانچ پانچ لیٹرز کو آپ ٹھیک کریں دو دو لیٹرز کو ٹھیک کریں اور اس طریقے سے آپ ایک دن چھبیس کے چھبیس لیٹرز کو خوبصورت انداز میں لکھیں گے ہم ان پر نشاء اللہ کیپٹل لیٹر پر بھی ویڈیو بنائیں گے جو کہ بہت آسان ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ